برے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر غازباد ہے جہاں پر سماجبادی پارٹی کے پور ودائے کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ زمین قبضانے کا عارف اس پر ہے زمین قبضانے کے عارف میں یہ گرفتاری ہوئی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا اسلم چودری کو پولس نے گرفتار کیا ہے تا پر توڑ ایکشن پولس کا ہوا ہے غازباد میں جہاں پر سماجبادی پارٹی کا پور ودائے گرفتار ہوا ہے اور اسی بیچ ایک اور اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جو گریٹر نویڈا سے آ رہی ہے جہاں پر جم کر مار پیٹ کی خبر ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر جم کر مار پیٹ کی گئی ہے لوگوں کے ساتھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دبنگ مہلا کو لات گوسوں سے مار رہا ہے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو گریٹر نویڈا کی تصویر آپ کے سامنے دبنگوں نے ایک پریوار کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ دبنگ یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک شخص کو پہلے پکڑتے ہیں اس کو جم کر پیٹتے ہیں مہلا کو بھی پیٹا گیا ہے مہلا نے حالکہ چھڑانے کی کوشش کی جب ایک شخص کو پیٹ رہے تھے لیکن اسی دوران مہلا پر بھی انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی اور ان پر بھی حملہ کیا تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر دبنگئی کی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہا ہے ایک پریوار کو جم کر پیٹا گیا ہے نوائڈا میں دبنگوں کا آتنگ جہاں ایک پریوار کو ٹارگٹ کیا گیا ان کو پیٹا گیا مہلاوں نے کوشش کی چھڑانے کی تو مہلاوں پر بھی تھپڑ برسائے گئے اور اسی بیچ ایک اور خبر آپ کو بتا دیں جو پریاغ راہ سے آ رہے ہیں جہاں پر ایک شخص ریل کی پٹری پر ہی سو گیا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو آپ کو بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے ایک شخص جو ریل کی پٹری پر ہی سو گیا اور لوکو پائلٹ کی سمجھداری کی وجہ سے اس شخص کی حالکہ جان بچ گئی پٹری پر چھتری لگا کر سو رہے شخص کو لوکو پائلٹ نے وقت رہتے ٹرین روک دی لوگوں نے شخص کو جگایا اور پٹری سے ہٹایا تصویروں کی ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ریل کی پٹری پر یہ شخص سٹو رہا ہے لیکن لوکو پائلٹ جس نے سمجھداری اور سوج بوجھ کا پریچے دیا اور چھتری لے کر اس شخص کو وہاں سے ہٹایا گیا لوگوں نے اس کو جگایا اور پٹری سے ہٹایا اور اس بیچ پاکستان کے بلوچستان سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر بلوچ لیبریشن آرمی نے پاکستانی سینہ کے کیم پر حملہ کیا ہے آپ کو بتا دیں پاکستانی سینہ کے کیم پر حملہ کیا ہے بلوچستان سے یہ بڑی خبر پاکستانی سینہ کیم پر حملے کی تصویریں بھی سامنے آئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی نے پاکستان پر حملہ کیا ہے جس میں کئی پاکستانی سینک مارے گئے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی نے پاکستان یہ بیلا کیم بتایا جا رہا ہے پاکستانی سینہ کا کیم جس پر یہ حملہ گوا ہے اور یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی پاکستانی سینک مارے گئے ہیں یہ بھی بڑی جانکاری مل رہی ہے بلوچ آرمی نے دھیر کرنے کا باقاعدہ دعوی کیا ہے اور ادھر آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی حکمران اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے ہیں جب سے بھارت سے الگ ہوا ہے پاکستان اس کی ہکڑی پوری طریقے سے نکل گئی اور پھر سے بھارت سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے بلکل آخرکار یہ پاکستان کو سمجھ کے ایسے آئے کہ بھارت سے دوستی کرنی چاہیے کیوں گھٹنوں پر پاکستان آ گیا ہے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھانا پھر پیٹ میں چھوڑا گھوپنا یہ ناپاک کٹوٹ پاکستان کی عادت بن بیٹھی ہے لیکن موڈی نے اس سفتہ میں آنے کے بعد پاک کو موقع دیئے تو اس نے دھوکے دیئے مگر پھر بھارت نے ایسے سبق سکھائے کہ اب دنیا میں مو دکھانے لائک نہیں بچا پاکستان پاکستانی حکمران اپنی کرتوتوں سے باز تو آتے نہیں مگر جب سے اسے بھارت نے الگ تھلک کر دیا تو آتنکستان کی ہیکڑی نکل گئی ہے اس لئے وہ بھارت سے دوستی کرنا چاہتا ہے شاواز تو اپنے ملک کی بربادی سے نپٹنی کے لیے موڈی کے آگے جھولی پھیلا چکے ہیں بار بار کی لطار کے بعد کیا پھر شاواز نے موڈی کے آگے ہاتھ بڑھایا سمجھ کے لیے پیر موڈی کے انہی اتا دیا پندرہ سولہ اکٹوبر کو اسلام آباد بلایا موڈی کی پلین کے لیے ایرسپیس کھولا اولینڈ سے آتے وقت پاک سے گزرنے کا دعویٰ کیا پاکستانی میڈیا نے وہاں کی سیویل ایوییشن ایتھارٹی کے ادھکاری کے حوالے سے جانکاری دی پردھان منتری موڈی چھالیس منٹ تک پاکستان کے ایرسپیس میں تھے کب ویمار لاہور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے امرسر پہنچا تو کیا اسے پاکستان کی اوڑ سے موڈی کو منانے کی کوشش کی طور پر مانا جائے کیونکہ بھارت کے بنا پاک کی حالت کیا ہو رہی ہے یہ وہاں کے لوگ شاواز کو خری خوٹی سنا کر بکو بھی بتاتے ہیں آب موڈی کا یہاں سے گزرنا بھی ان حالات میں ایک اچھا شگون گنا جاتا ہے فخر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے ٹھیک ہے کہ چلو انہوں نے پاکستان میں آنا پسند کیا پاکستان کا فائدہ ہے اس میں انڈیا کو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہے اگر تعلقات اچھے ہوں گئے ہمارے پاس شاید ایسے کوئی اپیلیٹیز نہیں ہیں کہ ہمارے فارن لیشن اچھی ہو سکے انڈیا ہر کنٹری کا وزٹ کر رہا ہے ہر کنٹری کا اسکی علیشن اچھے ہوتے جا رہے ہیں آوام کا گصہ جھیل رہیات انکستان کو اقل آنے لگی ہے شاہباز کی اکڑ کو موڈی نے ختم کر دیا ہے تب ہی تو شنگھائی کو آپریشن اورگنائزیشن کی کاؤنسل آف ہیڈس آف گورنمنٹ کی بیٹھک کے لیے موڈی کو نیوتا دیا ہے جبکہ موڈی 2015 میں سرپرائز وزٹ پر پاکستان گئے تھے دسمبر 2015 میں بھارت کی تتکالین ویدیش منٹری سشما سفراج بھی پاکستان دورے پر گئی تھی ان کے اس دورے کے بعد سے بھارت کی کسی بھی پردھان منٹری یا منٹری نے پاکستان کی گیاترہ نہیں کی ہے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی لیڈر پاکستان آنا نہیں چاہ رہا ابھی پولینگے ہیں موڈی جی ان کو بڑا وام ویلکم ملائیں لیکن پاکستان کی طرف کوئی کنٹری کا کسی قسم کا لیڈر نہیں دیکھیں آئیں گے جو آتا ہے آپ کپڑے اتار لیتے ہیں اس کے آبو سے ماننا شروع رہتے ہیں پیسے مانتے ہیں کیوں آئیں گے وہ 2019 میں جب مکشمیر سے آٹیکل 370 ہٹنے کے بعد بھارت کو پاکستان کی بیچ تناو بڑھا تب سے دونوں دیشوں کی بیچ میں کوئی ہائی لیویل بیچک نہیں ہو حالانکہ اس سے پہلے بھی جب بھی بھارت نے اٹل سے لے کر موڈی سرکار تک پاکستان کو موقع دیا اسے پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کا کام کیا ممبائی اٹار اوری سے لے کر پولواما وہی زخم ہیں جن کا حساب تو پاکستان کو دینا ہوگا ویرے رپورٹ رپبلک بھار مزاگ بھاری پڑے گا جہاں پچھلے کچھ دنوں میں لگتا یکرینی سینیکوں کی طرف سے روس کے کئی علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا اسی میں سے ایک ہے کلکس شہر جہاں پر یکرینی سینیکوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا لیکن اب رشیہ نامی وہاں سے یکرینی سینیکوں کو خدیڑ رہی اور بڑی جانکاری ہے کہ وہاں پر یکرین کا ایک ٹانک دھوست کر دیا گیا ہے بلکھول آپ کو بتا دے کہ حالات یہ ہے کہ روس کا قسرکشیتر جو ہے وہ آپ کو رکشیتر بن چکا ہے ایک رپورٹ اسی سے جوڑی آپ کو دکھاتے ہیں قرصت میں جاری مہا سنگرام کیا ہوگا جنگ کا انجام پتن کا سیکریٹ آپریشن گھرنے سے زیلنسکی کی ٹینشن روس کا قرصت اب کو رشیتر بن چکا ہے جنگ کا نرنائک موڑ کیا یہی سے نکلنے والا ہے دونوں اور ستابر توڑ حملے ہو رہی ہیں لیکن پتن کی اتاک اب یکرین آرمی کے لئے گھاں تک بن چکے ہیں اس کے پیچھے ہے پتن کا وہ گصہ جو زیلنسکی کی ایک مزاق کی وجہ سے پھڑک گیا رشیان آرمی نے ایک اور اس میں یکرینی ٹینک کو دھست کٹیا ایک کے بعد ایک تابر توڑ وار ہو رہے ہیں پتن نے پہلے یکرینی آرمی کو اندر گھسنے دیا پھر ایک ساتھ ایسے حملے کیے جا رہے ہیں کہ زمین سے آسمان تک زیلنسکی کی سینہ دہل اٹھی ہے یکرین پر بارود برسانے میں پتن کیوں آکرمک ہو گئے ہیں کیونکہ ایک دن پہلے یعنی یکرین کی نیشنل ڈے پر زیلنسکی نے ان کا مزاگ بنایا ریڈ سکوائر کا بیمار بوڑھا آدمی جو لگتار سبھی کو ریڈ بچن کی دھمکی دیتا رہتا ہے اس کی کوئی بھی دھمکی ہم پر اثر نہیں کرے گی زیلنسکی کی جوش کی وجہ سے ایک نئی یکرینی ڈرون مسائل جس کے دم پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہتیار یدھ میں روس کو پیچھے ڈھکیل دے گا پتن کو روکنا آسان نہیں ہے کیونکہ گرسک میں گھستی یکرین آرمی کے خلاف اب روسی راشپتی نے اپنی فوج کو ایسا شستر دیا ہے جو آسان سے موت برسا رہا ہے پتن نے گفت جگہ اپنے سینے کمانڈروں سے میٹنگ کی یودھ کی پوری ریپورٹ لی پلٹوار کا پورا خاکھا بنایا اور پھر اس رڈنیدی کا اثر دکھ رہا ہے کاموف کے باون ایلیگیٹر پتن کی نئے پلان کو لاغو کرنے میں یہ خطرناک ہیلیکوپٹر سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے جو آسان سے ہی دشمن کی ٹکانوں کو ڈھونڈ کر تباہ کر دے گا فیلال زیلنسکی کے پاس میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے برے ریپورٹ رپاپنک بھارت اور ادھر آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی سینہ لیبنین میں ہجباللہ کے علاقوں کو تابر توڑ ہوای حملے کر رہی اور اس میں سو سے زیادہ ٹکانوں کو دھوست کر دیا گیا ہے جو جانکاری مل رہی ہے اور آپ کو بتا دیں یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ہجباللہ کی طرف سے سیکڑوں مسائلیں اسرائیل کے اتری علاقے میں داگی گئی تھی اور اس پورے علاقے کو ڈھلا دیا گیا تھا لیکن اسرائیل نے موت اور جواب دیا اور ہجباللہ کے منصوبوں پر پھیر دیا پانے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں اور ہجباللہ کی طرف سے سیکڑوں کو اور ہجباللہ کی طرف سے سیکڑوں کو